ہی واسپ گائیز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائیز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات مغربی بنگال کا الیکشن ٹھیک ہے اور مغربی بنگال جہاں پہ ممتہ بینہر جی کی حکومت ہے اچھا اب جنابت چار ریاستوں کے الیکشنز کے ریزلٹ آ سامنے آ گئے تو جہاں پر جو تھا وہ وہی رہا جو پہلے جیتا ہوا تھا وہ وہی رہا اور یہ حیران کون بات ہے کہ مطلب مثال کے طور پہ مغربی بنگال کا جو ریزلٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے تو مغربی بنگال میں پوری کوشش کی بی جے پی نے ہنگامہ مودی پہنچ گئے غمی چاہ یہ وہ ہر حال میں مغربی بنگال کو چھیننا ہے تو ممتہ بینہر جی دوبارے جیت گئی اور ممتہ بینہر جو ہیں یہ کانگریس میں تھی پہلے ٹھیک ہے نا کانگریس ایٹی ایٹ میں انہوں نے کانگریس سے الگ ہو کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ٹی ایم سی کے نام سے ترینگا مول مطلب پھول جو ہے اس کا مطلب ہے آل انڈیا ترینگا مول کانگریس انہوں نے ملائے ٹی ایم سی اچھا اور دیدی ان کو کہتے ہیں وہاں پہ تو مسئل یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر پھر الیکشن جیتی ہیں اور الیکشن جیتا اور یہ اس سے پہلے نرسیمہ راو جب وزیر آزم تھے ان کے دور میں وزیر رہی ہیں اس سے پہلے اس کے بعد مرکز میں بھی وزیر رہی ہیں اور جناب انہوں نے دوزار گیارہ میں جب یہ الیکٹ ہوئی تھی گیارہ سے وہاں پر ہیں دوزار گیارہ سے دین پہلے دس سال سے ہیں تو اس سے پہلے چونتیس سال تک مغربی بنگال میں کومیونس پارٹی کے حکومت تھی مطلب کومیونس پارٹی کے انہوں نے کومیونس پارٹی طویل ترین اگر دنیا میں کسی جمہوریت کے اندر کام کی ہے کومیونس پارٹی نے تو مغربی بنگال پر توڑ کے یہ وہاں جیت گئی تھی تو اب یہ جو ہے یہ وہاں پر فعال ہیں اور یہ جیت گئی اچھا اسی طرح سے تامل ناڈو تامل ناڈو ایک اور ریاست ہے میں جھوٹی بات کر کہا جوں تامل ناڈو جو ہے وہ ایک اور ریاست ہے اور تامل ناڈو ظاہر ہے چنائے وہاں کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اور ان کا دارال حکومت بھی ہے اچھا یہ بلکل نیچے بلکل کیونکہ جنوب میں بلکل جنوب بلکل کونے میں ہے تو یہاں پر بندرگاہیں بھی بہت زیادہ ہیں اس کی سٹریٹیجک ویلیو بھی بہت ہے تامل ناڈو کے اور یہ اپنے پانی شیئر کرتا ہے سیری لنکا کے ساتھ یہاں پہ تین بڑی بندرگاہیں ہیں باقی چھوٹی بندرگاہیں ہیں تامل ناڈو کے اندر اور تامل زبان جو ہے وہ دنیا کی پرانی زبانوں میں قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے اور ان کی انڈیا میں سب سے تات فلمیں جو ہیں وہ تامل ناڈو بھی بنتی ہیں کالی ووڈ کہتے ہیں اس کو کالی ووڈ جیسے بولی ووڈ کالی ووڈ کہا جاتا ہے یہاں کے فلم انڈسٹری کو اچھا وہاں پر بھی یہ ہوا ہے کہ اے آئی اے آئی اے ڈی ایم آر کے جو اسٹیلن ساری ڈی ایم کے ڈی ایم کے ٹھیک ہے نا دوسرا تو اتحاد جو تھا یہ کانگریس کے تھا اتحاد تھا تو ایم کے اسٹیلن وہاں پہ جیت گئے وہی دوبارہ جیت گئے جو پہلے موجود تھے اور اسی طرح سے کئرلا کئرلا ان کی ایک زفردست ریاست ہے اور یہ بھی واحد ریاست ہے جہاں پر بائے بازو کی حکومت ہے یہ بڑی انتصنگ بات ہے یہ واحد ریاست ہے جہاں بائے بازو کی لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ یہاں پہ موجود ہے اور پیچھتر سالہ ان کے جو وزیر آلہ ہیں پینیا رانے ویجا ین اچھا اگر میں اس پر پرنانس غلط کروں تو معذرت تو یہ وہاں پر جو ہے وہ پھر یہ آگئے ہیں جیت کے اب مسئل یہ ہے کہ یہ تمام اچھا یہ جو جیتے ہیں نا یہ تمام آپ جیسے یہ سٹیلن والی بات ہو رہتی ہے ایمار سٹیلن جیتے ہیں وہاں پہ تو یہ جماعتیں وہ ہیں جو یعنی جو میں بات کروں تامل آٹو تامل آٹو میں وہ پارٹی جیتی ہے جو کہ برہمنوں کے برہمن نظم جو ہے نا یعنی ذات پات کے خلاف یہ پارٹی ہیں بنیوں exactly یعنی کانگریس بھی نہیں ہے یہ بی جی پی بھی نہیں ہے یہ کانگریس بھی نہیں ہے یہ بی جی پی بھی نہیں ہے تین ریاستوں کے ایسے ریزلٹس آ رہے ہیں سوائے ایک ریاست کے آسام جہاں پہلے بھی بی جے پی تھی اب بی جے پی جیت گئی ٹھیک ہے نہیں لیکن چار ریاست میں بڑی ہیں جن اس کے بعد میں نہیں کر رہا لیکن چار ریاستوں کے الیکشنز ہوئے چار ریاستوں میں سے وہی جو پہلے جیتا ہوگا تھا دوبارہ جیت گیا ممتب انرجی نے انٹری نہیں ہونی تھی اب نہ کانگریس ہے نہ یہاں پہ بی جے پی ہے آسام میں بی جے پی ہے اور آسام کے اپنے رولے لپے ہیں بھٹان ارونچا پردیش سلیگوری کریڈور نیچے وہ میزورام ناغالینڈ وہ سارے کے سارے ایشیوز تو وہ وہاں پر بی جے پی ہو یا کوئی دوسری پارٹی ہو وہاں کے ایشیوز بلکو ڈیفرنٹ ہیں اچھا اب اس پوری پکچر میں اس پوری صورتحال میں وہاں پر اتنی زیادہ آموات ہوئی میں نے کہا نا کہہ بہران سے بربادی کا سفر جو ہے یہ کیسے ہوا کیا ہوا اور انڈیا ٹوڈے یہ خبر آج دیکھیں افسوسنا خبریں آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرے لگ گئے ہیں وہاں پہ قبرستانوں میں اور ان جگہ پہ جو شمشان گھاٹے ہیں وہاں پہ کیونکہ وہاں سے اطلاعات لوگوں نے دینے شروع کی ہیں ہم سے سولہ ہزار بیس ہزار روپے آئی یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں ایسے ہی رییکشن تو پاکستانی میڈیا سے ابھی آئیں گے اور ڈاکٹر گھوچو کا یہ رییکشن تو آنا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے ڈاکٹر گھوچو کا زیادہ تر فوکس انڈیا پر ہوتا ہے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا اسے وہ اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ کو بتا دوں پاکستان میں کووٹ کو لے کر سچیویشن یہ ہے کہ پاکستان پر ڈے سترہ ہزار سے پندرہ ہزار کے بیچ ٹیسٹنگ کرتا ہے اور پاکستان میں ابھی تک ٹوٹل ویکسین بلوائی گئی ہے وہ باون لاکھ ہے اور جس میں وہ لگ بھگ دس پندرہ لاکھ ویکسین لگا چکے ہیں یہ سچویشن ہے پاکستان کی مطلب آپ سمجھ سکتے ہو بھلے پاکستان کی آبادی کم ہے لیکن ہندوستان سے مطلب پاکستان کی آبادی لگ بھگ لگ بھگ پچیس کرو رہے ہندوستان کی آپ کو پتا ہے تب بھی یہ سچویشن ہے پاکستان کی اور ان لوگوں کا کیول فوکس ابھی انڈیا کی کورونا پر اور پاکستان کا انڈیا چائنہ اسی چیز پر اس کا ڈاکٹر گھوچو کا رہتا ہے ڈاکٹر گھوچو تھیک طریقے سے ٹی ایم سی کا فل فارم بھی نہیں بول پا رہا ہے ڈاکٹر گھوچو کو وہی چیزیں پتا ہے جو لیفٹ کے میڈیا میں لکھی ہوتی ہے وہی آپ کو تمیل نادو میں اس نے بولا یہ برامنیزم جات پات یہ وہی چیزیں پتا ہے اس کو کوئی گراؤن ریلٹی پتا نہیں ہے اس کا پیارا وہی میڈیا ہوتا ہے جو انڈیا کے خلاف بولتا ہے لیپٹ کا میڈیا آپ کو بھی پتا ہے پاکستانیوں کو پسند آئیں گے کیونکہ وہ ایسی بات کرتے ہی ہیں تو یہ خوشی منا رہے ہیں بھارت میں جو الیکشن کے ریزلٹ آئے ہیں بی جے پی بنگال میں مطلب آپ بنگال میں جیتی تو نہیں ہے لیکن پتا ہے آپ کو تین سیٹ سے جو اسی کے قریب سیٹ پہنچی ہے اس کو بھی مطلب ہار ہی ہار تو ہار ہے کیونکہ بی جے پی ہی ایک اپوزیشن میں بنگال میں پارٹی لڑا رہی تھی ٹی ایم سی کے خلاف تو یہ ڈاکٹر گھوچو کا خوشونا تو بنتا ہے کیونکہ آپ کو ہی پتا ہے پاکستانیوں کا مودی سے کتنا پیار ہے اور اس طریقے کی ریاکشن بہت تو آئیں گے تو دوستو پاکستان میں جو ابھی چیزیں چل رہی ہیں اس کو لے کر ڈاکٹر گھوچو کا کبھی مطلب فوکس ہی نہیں رہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس کے ویڈیو میں بہت کام اپلوڈ کرتا ہوں کیونکہ آپ میں سے بہت ساری لوگ بولتے ہیں کہ اس بے وکوف کا ویڈیو اپلوڈ مت کیا کرو یہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ اس کو خود بھی پتا نہیں رہتا مطلب اس کا ٹیچر بھی یہ ہے اور سٹوڈنٹ بھی وہ ہے اس طریقے کی باتیں یہ اس کی رہتی ہیں تو گائیز اب کوویڈ کو لے کر تو سچویشن بھارت میں خراب ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے دوستو کوویڈ کو لے کر بھارت میں لگ بھگ چار لاکھ کیس پر ڈے آ رہے ہیں حالانکہ تین لاکھ ریکاور بھی ہو رہے ہیں لیکن جو ایک لاکھ کیس ایکٹیپ کیس میں ایڈ ہو رہے ہیں وہ ہمارے لیے ایک سمسیا ہے امید کرتے ہیں کہ جیسے پشلے سال بھگوان کی کرپا سے اپنے آپ کوویڈ کنٹرول ہوا تھا اب ایسا ہی کچھ ہو جائے کیونکہ بھارت میں اگر جادو کر کے بھی پوری دنیا کے ہسپٹل لے آئے یا کچھ بھی کر کے کچھ بھی کرتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ اتنا اتنی بڑی آبادی ہے کہ یہ کنٹرول نہیں ہونے والا یہ پشلے بار جیسے کنٹرول ہوا تھا اب ایسا ہی کچھ ہو جائے اور اہی بار ویکسینیشن کی تو ابھی تک 45 میں ہی لوگ ایسے ویکسینیشن میں در رہے ہیں آہی نہیں رہی تھے لگوانے اب ایک دم سے 18 پلس سے چال ہوا ہے تو اس میں اتنے زیادہ لوگ آ رہے ہیں کہ اب ویکسین کی کم پڑھ رہی آپ دیکھی رہے ہو تو ویکسینیشن بھی 150 کروڑ آبادی کا کوئی آسان بات نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے ہمیں 300 کروڑ ڈوجس چاہیے کیونکہ ویکسینیشن ایک ڈوز والی نہیں ہے دو ڈوز والی ہے اور 50-60 کروڑ آبادی ویکسین لے لے گی تب ساہت کووڑ کنٹرول میں آئے گا مطلب پوڑتا تو کنٹرول کووڑ کبھی نہیں آنے والا چائنا تو انجوائ کر رہا ہے اپنا ہالیڈے چائنا میں سب کچھ نورمال ہے لیکن انڈیا مطلب انڈیا کی حالات ابھی سب سے زیادہ خراب ہے امریکہ بھی اب اوہر چکا ہے سچویشن سے حالات کہ امریکہ میں ابھی سب سے زیادہ کیسز ہیں لیکن اب انڈیا کی سچویشن خراب ہے دیکھتے ہیں کب تک صحیح ہوتی ہے گائز پلیز ویکسینیشن جرور لگوا ہے اپنے ماتا پتہ کو لگوا ہے اس سے آپ کووڑ پوزیٹیو ہو جائیں گے لیکن آپ کے ڈیتھ کے چانس بہت کم ہو جائیں گے آپ کو بھی پتا ہے یہ سچویشن آپ نے بھی دیکھا ہوگا اچھے اچھے لوگ مر رہے ہیں بڑے بڑے لوگ مر رہے ہیں بہت کم ایچ کے لوگ مر رہے ہیں تو اب میں جاتا ایکسپین نہیں کرتا ہوں پلیز شنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں موسیقی